موسیقی اسلام علیکم ویورس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مستلسل ایک پوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی ایکسپوزیشن کریں گے پچھلی آیات میں بات ہوئی جنگ اہد کی پھر اس کے بعد بات کی گئی کہ جماعت صحابہ کو کہا گیا کہ تم کامیاب لوٹو گے اللہ کے فضل اس کے انام کے ساتھ لوٹو گے تم مومنین کی جماعت ہو اللہ کا تم تمہارے اوپر فضل ہے اللہ کی نمتیں ہیں تمہارے اوپر اس طرح سے یعنی ان کی کامیابی اور کامرانی کو بتایا گیا اور اب یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اب وہ اسٹیٹ کے نظام کو قائم کرنے کی طرف آئے باطل قوتوں کو انہوں نے شکست دے دی بات کی آنے والی جتنی بھی وہ لڑائیاں تھی ان کے اندر تو پھر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی طرف بڑے تو پھر اس میں سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے معیشت کا نظام اب قرآن کی جو اسطلاحات ہیں الفاظ ہیں وہ تو اللہ کی یوں کہلیں بڑی مخصوص الفاظ ہیں اب قرآن کے تو اپنی اسطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے وہی جو نزول قرآن کی عربی ہے اس کی طرف جانا پڑے گا ورنہ جو لفظ ہم بولتے ہیں جس طرح ہم قرآن کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کے لیے تو ہم نے اپنے لفظ کو کوئن کی ہوئے ہیں جیسے قانون کا لفظ قرآن میں نہیں ہے تو وہ جو قدر ہوتی اللہ کے پیمانے وہ ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتے ہیں ہم نے قانون ترجمہ کیا ہوا ہے اللہ کی آیات ہمارے لیے قوانین ہیں تو قانون کا لفظ قرآن میں نہیں ہے یعنی قرآن میں وہ لفظ ہیں جو قیامت تک چلیں گے وہ بدل ہی نہیں سکتے تو اس لیے یہ جو قرآن کے اندر لفظ استعمال ہوا اس آیت کے اندر بخل تو عام طور پر وہ کنجوسی کے معنوں میں بولتے ہیں اسی سے پھر تفاصیر اور تراجم اسی طرح کی ہوئے ہیں کہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے یہ اس کے پرائمری میننگ نہیں ہے بخل کے مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز روک دینا یعنی جو سمانے معیشت ہے اس کو روک کر اپنے پاس جمع کر لینا اور کسی کو نہ دینا یہ بخل ہوتا ہے تو بسیکلی تو یہ نظام معیشت سے مطلق یہاں پر بات کی جارہی ہے اور اس میں پھر کیپیٹالزم بھی آ جاتا ہے اب کیپیٹالزم آپ جتنے بھی بڑے بڑے جو کیپیٹالز کنٹریز ہیں انہوں نے تو کیپیٹالزم میں موڈیفکیشن کر لی ہے کافی حد تک اس کو سوفٹ کیا ہے بہتر بنایا ہے اس کے اندر بہت سارا ویلفیر کا نظام داخل کر دیا ہے تو اس طرح اس کو وہ شکل نہیں ہے جو فیرون کے دور کی تھی لیکن اس کو کافی حد تک انہوں نے بہتر بنا دیا ہے اس لئے وہ پھر دنیا میں اس کا فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں یعنی جو قوم جس حد تک اچھا کام کرے گی اس حد تک اس کو فائدہ بھی حاصل ہوگا اللہ کا قانون کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا جتنا کو اچھا کرتا ہے اتنا اس دنیا میں اس کو فائدہ بھی مل جاتا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو کہا یہ جا رہا ہے وَلَا يَحْسَ بَنَّا اور ہرگز گمان نہ کریں کیا گمان نہ کریں کون گمان نہ کریں کہتا ہے اللہزین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ ہرگز گمان نہ کریں جو چند خواس سمانے معیشت سمانے دولت کو عوام سے روک کر اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں ضرورت مندوں تک نہیں پہنچنے دیتے ان کی ہولڈنگ کر لیتے ہیں زخیرہ کر لیتے ہیں اور مہنگے داموں کے اوپر ان کو فروخت کرتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے اور آج تو یہ چیزیں آپ یہ دیکھ لیں سب سے زیادہ اسلامی کنٹریز میں ہو رہی ہیں اسلامی کنٹریز نہیں بیسیکلی تو یہ ریلیس کنٹریز ہیں اس وقت جب ہم یہ ویڈیوز کر رہے ہیں آج سب سے یہ بترین حالات پاکستان کے اندر ہیں یہ جو قرآن کی یہ جو آیت ہے بلکل اس کا آپ عملی نقشہ دیکھنا چاہیں تو آج پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی اقتدار کے اندر لوگ ہیں کس طرح سے وہ چیزوں کو اس کے اندر مسنوی قلت پیدا کر کے ان کی ہولڈنگ کر کے ان کی پرائسز بڑھا کے وہ دنیا کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں تو عملی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم عملاً اس کے شکار ہیں تو اس کے لیے تو باہر دنیا سے آپ کو کوئی مثال لینے کی ضرورت نہیں خود پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات چل رہی ہیں ہم اس مسئیبت میں اس عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں گھر چکے ہیں اور کوئی رافتہ نظر نہیں آ رہا اس سے بچنے کا تو کیا یہ رہا ہے کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں یہ بخل کرنے والے کون لوگ ہیں وہ چند لوگ جنہوں نے دولت کی گردش کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا ہوا ہے دولت کی گردش تو تمام سوسائٹی کے افراد کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے سب کے پاس دولت پہنچنی چاہیے ضرورت کے مطابق لیکن نہیں سب کے پاس اشیاء پیداوار سمانے معیشت ہر ایک کی پہنچ میں ہونا چاہیے بقدر ضرورت دولت سارے لوگوں کو ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں لیکن نہیں چند لوگوں نے حکمران طبقہ نے یا ان کے ساتھ جو ملے ہوئے جو سرمایہ دار سنتکار ہیں انہوں نے یا وہ جو مذہبی پیشواں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اس کو لیا ہوا ہے یہاں پر خواہ ساگئے عوام بلبلہ رہے ہیں اپنی بنیادی روٹی کے لیے رو رہے ہیں ترست رہے ہیں آٹے کے لیے چیخ رہے ہیں گھی کے لیے چیخ رہے ہیں دالوں کے لیے چیخ رہے ہیں اور وہ اتنی انہوں نے مہنگی کر دی ہولڈنگ کر کے کہ آج ایک وقت کا کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا نہیں ہو چکے ہیں اگر وہ سالن بناتے ہیں تو روٹی کے پیسے نہیں ہیں روٹی بناتے ہیں آٹا لاتے ہیں تو سالن کے پیسے نہیں ہیں یہ حالت ہوگی تو ٹھیک ہے جو قوم بھی اللہ کے قوانین سے مو موڑے گی اس کا یہی انجام ہوگا یہ قوم بخل میں مبتلا چکی ہے یہ ہے بخل جس کو تفاصیر اور تراجم میں کہا کہ وہ کنجوسی کرتے ہیں اور کنجوسی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے یعنی اس طرح سے قرآن کی الفاظ کی میننگ بدلے گئے اور آگے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ ہرگز نہ سوچیں کیا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا یعنی وہ جو بخل کرتے ہیں کس کے ساتھ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا یہ فضل کے اللہ کا رزق زمین کے اندر جو رزق اگرہ ہے اس کو اگانے کی صلاحیت انسانوں نے پیسے دے کر نہیں خرید دی انسانوں نے اپنی میند سے نہیں خرید دی یہ اللہ نے زمین کے اندر انسانوں کو رزق پروائیڈ کرنے کے لیے اشیاء پیداوار کو اگانے کی صلاحیت زمین کے اندر اللہ نے رکھی ہے یہ انسانوں نے پیدا نہیں کی نہ انسانوں نے پیسے دے کر خرید دی ہے یہ اللہ کا فضل ہے چاند لوگوں نے زمین کے اوپر قبضہ کیا اس کی اشیاء پیداوار کے اوپر قبضہ کیا پھر اس کی اشیاء پیداوار کی ہولڈنگ کی جس سے وہ دولت بنتی ہے ظاہر ہے آپ کسی چیز پیداوار کو آپ بیچیں گے تو دولت کریٹ ہوتی ہے ویلٹ کریٹ ہوتی ہے تو انہوں نے زمین کے اوپر قبضہ کر لیا پھر اس کی اشیاء پیداوار کے اوپر اناج، غلہ، پھل، سبزیاں اس کے اوپر قبضہ کر لیا زمین سے جو مادنیات جو نکلتی ہیں سالس نکلتے ہیں جو منرلز نکلتے ہیں جو وارٹر ریزورز ہے ان کے اوپر قبضہ کر لیا ان کو وہ پھر اپنے قبضے میں لاکر ان کی ہورڈنگ کر کے وہ اپنے وہ جو من پسند جو مو بولے ریٹ ہیں اس کے اوپر وہ پھر فروخت کرتے ہیں یہ جو آپ یہ دیکھیں نسل وارٹر ہے کیا چیز ہے یہ منرل وارٹر اللہ کا دیا ہوا پانی وہ اس کو باٹلز میں پیک کرتے ہیں اور مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں کیا چیز ہے یہ اس کی میں نے ایکزیمپل دی تو اس طرح سے یہ سسٹم چل رہا ہے یہ معیشت کا یہ جو فرونی ہمانی اور کارونی نظام ہے یہ انسانوں کو اپنی تباہی کی لپیٹ میں لے رہا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ جو اللہ کا فضل ہے انہوں نے اس کے ساتھ یہ کھلوار کیا تو پھر اس کی پھر جو تباہ کاری ہے وہ تو پھر انہیں بھگتنی پڑے گی تو کہہ یہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا زمین اور اس کی اشیاء پیداوار جسے اللہ نے سب انسانوں کو دیا اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے بخل کا کام کر رہے ہیں یعنی اس کو روک کر اپنے پاس جمع کر رہے ہیں ضرورت مند لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے اتنا پہنچاتے ہیں جتنے مو بولے ریٹ کے اوپر وہ ان کو دے سکیں ادروائز نہیں تو اس میں انسانیت کتنی چیخیں چلائے ان کو کوئی رحم نہیں کوئی ترس نہیں یہ پھر بخل کے نظام میں یہی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ایک لفظ بخل ہے کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر معنویت کا ایک سمندر آباد ہے اس کے اندر آگے کہہ رہا ہے ہوا خیر اللہم وہ بخل یعنی مال و دولت کو زخیرہ کرنا ان کے لئے خیر ہے یعنی زخیرہ اندوجی کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے لئے خیر ہے پیچھے کہہ رہا ہے نا کہ وہ گمان کرتے ہیں وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لئے خیر ہے آیت کا اختتامی اسے سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ یہ گمان نہ کریں اور آگے اب یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم بخل کر رہے ہیں وہ ان کے لئے خیر ہے تو ہرگز یہ گمان نہ کریں یہ خیر نہیں ہے خیر یہ دیکھیں یہاں پر لفظ خیر ہے ہوا خیر اللہم وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لئے خیر ہے یہ شروع میں کہہ رہا ہے کہ وہ یہ گمان نہ کریں اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے کیا وہ جو بخل کرتے ہیں اس کو یہ خیر نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے بلکہ یہ ان کے لیے کیا ہے یہ بخل ان کے لیے کیا ہے کہہ رہا ہے بل ہوا شر لہم وہ بخل بلکہ وہ بخل یعنی مال و دولت کی زخیرہ اندوزی ان کے لیے شر ہے خیر نہیں ہے اور شر کے مطالب قرآن خود کہتا ہے یہ اڑ کر لگ جاتا ہے اس میں تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کوئی بے قصور ہے کوئی بڑا نیک ہے بڑا پارسہ ہے نو پوری سوسائٹی اس عذاب کو بگت رہی ہوتی ہے اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر شر کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ معاشرے کے پورے لوگ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہی نہیں ہوتے جب سلاب آتا ہے اگر اس کے سامنے بند نہ بندے تو وہ سلاب تو اچھے اور برے میں کوئی تمیز نہیں کرے گا نہ مسجد اور مندر میں کوئی تمیز کرے گا نہ نیک اور بد میں کوئی تمیز کرے گا وہ تو سب کو بہا کے لے جائے گا اس کو روکنے کا تو حل یہ تھا کہ سارے لوگ مل کر وہ اچھے ہوں یا برے اس کے آگے بند بانتے اب یہ جو بخل کا نظام خواست نے رائٹ کر رکھا ہے دولت کی گردش کو زمین کو اس کی پیداوار کو دولت کو اپنے چند ہاتھوں میں انہوں نے اپنے تک محدود کر رکھا ہے ہولڈنگ کر رہے ہیں وہ مو مانگے دموں کے اوپر وہ فروخت کرتے ہیں تو اس کے خلاف تو عوام کو اٹھ کھڑے ہونے چاہیے تھا اپنے بچاؤ کے لیے ان کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ وہ ایسا کوئی ان کے اوپر ظلم نہ کر سکے لیکن یہ خاموش بیٹھے رہے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو جب آواز نہ اٹھائی تو پھر یہ جو بخل کا جو شر ہے بخل کے نظام کا جو شر ہے وہ تو پھر اڑ اڑ کر ان کو بھی لگے گا جن کا بظاہر کوئی قصور نہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا ہمیں کیوں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں تو کہتا ہے یہ شر ہے یہ تو اڑ کر بھی لگے گا سمجھ رہے ہیں قرآن کریم کی الفاظ کا جو انتخاب ہے کتنا بلند درجہ ہے کتنی جمع بات کرتا ہے اور آگے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے سَيُّ تَوْوَكُونَ مَا بَخِلُو بِهِ انکریب اسی دنیا میں ان کو اس مال و دولت کا توق پہنائے جائے گا یہاں پر سین ہے سین کا مطلب ہوتا ہے انکریب یعنی یہ نہیں کہ آخرت میں ہوگا کہتا ہے کہ اسی دنیا میں ہوگا اگر تم ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ پھر ان کا محاسبہ مواخضہ جلدی شروع ہو جائے گا اللہ کے قانون مقافات کی روح سے اگر تم نہیں کھڑے ہوگے تو پھر اس میں دیر لگے گی اللہ کا قانون مقافات اپنی رفتار سے سفت روی سے بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہاں تو ایک دن ہمارے پچاس ہزار یعنی یوں کہہ لیں پچاس ہزار دن کے ہمارے پچاس ہزار سالوں کے مقابلے میں یوں سمجھیں کہ اس کا ایک دن ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قانون مقافات تو اپنی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے لیکن اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے اس ظلم کے خلاف تو وہ جلدی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اس لئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب اسی دنیا میں ان کو اس مال و دولت کا ٹاک پہنائے جائے گا جو انہوں نے اس کے ساتھ بخل یعنی زخیرہ اندوزی کے نظام کے ذریعے سے روک کر جمع کیا جس کی روح سے وہ زخیرہ اندوزی کا نظام بنائے رکھا انہوں نے زخیرہ اندوزی کرتے رہے مال کو روک کر رکھا اور مو مانگے داموں کے اوپر پھر ان کو فروخت کرتے رہے تو کہتا ہے کہ ان قریب اسی دنیا میں ایسا ہو جائے گا کہ یہ توک ان کو پہنائے جائے گا اسی مال کا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے یعنی جس کو وہ روک کر اپنے پاس زخیرہ کر لیٹے تھے اور آگے کہہ رہا ہے کہ یوم القیامتی یوم قیامت یعنی آخرت کی زندگی میں بھی یہ مال و دولت ان کے لیے مفتقل عذاب کا باعث ہوگا اور آگے کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین کی میراث یعنی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے یعنی کائنات کی ہر چیز جس سے انسانی دولت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی تو ملکیت ہے اس لیے وہ آگے کہتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ جو تم مال کے ساتھ بخل کرتے ہو روک کر زخیرہ اندوزی کرتے ہو اور پھر لوگوں کو نہیں دیتے جب دیتے ہو تو مو مانگے قیمت کے اوپر دیتے ہو تو کہتا ہے کہ تمہارے اس عمل سے اللہ باخبر ہے اس کا قانون مقافات تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے تمہارے اس غلط عمل کا نتیجہ مرتب کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے تم پھر شر اس میں مبتلا رہو گے جب تک تم اس چیز سے باز نہیں آ جاتے تو قرآن کریم کا اصول سمہ تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ